نمسکار میترو آپ کے سامنے پرسپل تھے چھپن دکان چھپن دکان کے اتیاز کی بات کرے تو انیس تو چونتر تک یہاں چھتر ادھاسین آسرم مارکیٹ کی نام سے جانا جاتا تھا آسپاس کے چوراہوں پر سبجی فل آدھی کے ٹھیلے لگا کرتے تھے اسثانی پرساسن نے ٹھیلے والوں کو چھپن دکانے بنا کر دی گئی تب بھی یہ باجار ادھاسین آسرم باجار کی نام سے ہی جانا جاتا تھا اس وقت دکانیں پچیس سو روپے کے مولی سے ٹھیلے والوں کو آونٹیت کر دی گئی اس کے باوجود بھی ٹھیلے والے دین کو چوراہے و انیتر اسثان پر ٹھیلے لگایا کرتے تھے تطپس چاترات کو چھپن دکانوں میں ٹھیلے لگایا کرتے تھے یہ سلسلہ چلتا رہا اس کے پسچات اینے لوگوں نے دکانیں کھری دی جس سے چٹپٹے سامانوہ اینے وینجنوں کو بیچنے کا کار آرم بھگیا انیس سو اشی نبھے کے مدھی یہ اندور کی الگی پہچان بن گیا اور منیستگن ان دکانوں کو چھپن دکان کے نام سے بولنے لگے وہ جاننے لگے تب سے لگا کر آج تک یہی نام مسہور ہو گیا ہے یہاں کے وینجنوں کی پرسکتھی اندور کے علاوہ مدھی پہ دیسی نہیں اپیتو پورے دیس میں فیل چکی ہے فلمی ہستیوں کے علاوہ یہاں پر بڑے اس تھر کے ادھیکاری دیس ویدیس کے پریٹک یہاں پر آتے رہتے ہیں وہیں ہم سوچتہ کی بات کرے تو اندور سوچتہ میں چھٹی بار اول آیا ہے تو یہاں پر بھی سوچتہ بہت ہی اچھ کوٹھی کی ہے چاہے وہ کرمچاری ہو یا پھر کھانے پینے والے منیستگن سبھی لوگ سوچتہ میں اہم یوگدان دے رہے ہیں سبھی کے دوارہ سوچتہ پر کسیز دھیان دیا جا رہا ہے یہاں پر ہریالی کا بھی دھیان رکھا گیا ہے پیر پودھے لگائے گئے ہیں بھاجار کے وشتاری کرن سے چھپن دکان کے سامنے وہ آس پاس اور بھی دکانیں کھول دی گئی ہے وہیں ہم یہاں تک پہنچنے کی بات کرے تو مہوہ سلیکون سٹی سے آئی بس کی سہائیتہ سے بڑی ہی آسانی سے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں نیرنجر پور سے بھی یہاں تک پہنچ سکتے ہیں چھپن دکانیں پلاسیا کے انترگت آتی ہے پلاسیا سے چھپن دکان تک پیدل یاترہ کرتے ہوئے بڑی ہی آسانی سے پہنچا جاتا ہے اس کے علاوہ انی چھتر سے بھی یہاں تک پہنچ سکتے ہیں آوہ گمن کے ویبین نسادنوں کا اپیوک کرتے ہوئے وہیں اندور میں آٹھ سے دس جنوری تک ستروہ بھارتی پرواسی گیوز منیا جا رہا ہے اس کے پسچات 14 و 12 جنوری کو گلوبل سمیٹ ہے جس سے لوگ وین جنوں کا سواد چکنے جرور آئیں گے